اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب حیریت سے ہیں چلیں جی آج کی لیکچر نمبر فائف ہے ہمارا انوینٹری کا اس کا باقیدہ آغاز کرتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے میں آپ کو بیسکس بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے بسم اللہ حافظ راکھنا لے رہی ٹھیک ہے لیکچر فائف یہ ایک لحاظ سے بڑے امپورٹن ہے کیونکہ اس میں ہم نے منیفیکچرنگ کمپنی کی کاؤسٹنگ سیکھنی ہے ابھی تک ہم کیا کرتے تھے کہ ہم نے بنی بنائی چیزیں لی اس نے پائف کو یا ویٹی ڈیبریج میتھڈ لگایا پری آڈی کیا پرپیچول سسٹم کے تحت اور اپنی انوینٹریز کی کاؤسٹ نکال لی ٹھیک ہے لیکن ایک کمپنی جو انوینٹری بنی بنائی نہیں لیتی بلکہ خود بنا دی تو وہ کیسے اس کی اکاؤنٹنگ کرے گی ٹھیک ہے راو مٹیریل تو آدھو وہ پرچیز کرے گی ٹھیک ہے راو مٹیریل ہام مال ٹھیک ہے ہام مال وہ پرچیز کرے گی تو ہام مال پرچیز کرنے کے لیے وہی ایلیمنٹس ہیں ٹھیک ہے پرچیز کاؤسٹ اور پرچیز بنا رہے گی وہی ایلیمنٹس ہیں کیا لسٹ پرائز مائنس ریڈز کاؤنٹ پلس ڈیریکٹی اٹریبوٹی بل ایکسپنسیز فرائیٹین جو کرایا ہوگی رضی اصار لیکن پریکٹیکلی وہ چیزیں راو مٹیریل لیتی ہے پھر اس پہ کچھ اور کام بھی کر کے اس کو بناتی ہے ٹھیک ہے تو آئیے ہم آج منفیکشنگ اکاؤنٹنگ سیکھتے ہیں اور سب سے امپورٹنٹ باز اس میں یہ ہے کہ یہ بیسک ہے آپ کی ٹھیک ہے کاؤسٹ اکاؤنٹنگ جو بھی ہے ایک پورا سبجیکٹ ہے ٹھیک ہے کیف لیول میں بھی ہے اور آگے سے یہ پائنل میں بھی اس کا کچھ پورشن آتا ہے تو اس پہ الگ سے کاؤسٹ اینڈ منیجمنٹ اکاؤنٹنگ ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ویری امپورٹنٹ بیسیز ہیں ٹھیک ہے بہت زیادہ دیان سے سننے چیزیں ہیں اور بہت کوئی آسان سیمپل چیزیں ہیں ٹھیک ہے کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے بات سیل دیان سے سمجھ کے کرنے والی چیزیں ہیں ٹھیک ہے تو لیکچئر نمبر فائیف ٹھیک ہے آپ میرے لیکچئر کا یہ ایک طریقہ کہا رہا ہے کہ آپ اس کو جب کیومیلیٹیو لے کریں کہ تو کلیر پکچئر ہمارے سامنے آ جائے گی تو آپ کو جو جو کنسیپٹ سکھاتا جاتا ہوں ٹھیک ہے وہ روز کا روز آپ نے کور کرتے جانے ٹھیک ہے تو لیکچئر نمبر بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچئر نمبر ہے ہمارا فائیف ٹھیک ہے لیکچئر فائیف میں ہم انونٹریز پڑھ رہے ہیں اور کون سی انونٹریز ہم نے دیکھنی ہے جو ٹریڈر کی انونٹریز ہم نے دیکھ لی تھی جو بنیم نئے چیزیں لیتے ہیں اب ہم مینوفیکچرر جو چیزیں بناتا ہے اس کی دیکھ لیتے ہیں کہ کاسٹنگ وہ کیسے کرے گا ٹھیک ہے اس کی کس قیمت پر اس کی چیزیں پڑھیں گی ٹھیک ہے روز مٹیریلز سے جب چیزیں دیکھیں کنورٹ ہو کے فینش گوڑ میں جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا دیکھیں اب مینوفیکچرر کیا کرتا ہے ٹھیک ہے وہ کیا کرتا ہے رو مٹیریل لیتا ہے ٹھیک ہے پہلے بیسک کنسپٹ کر لیتے ہیں رو مٹیریل لیتا ہے ٹھیک ہے ہام مال ٹھیک ہے ہم لگڑی والے کی ایک زمپل لیتے ہیں کارپینٹر کی اس نے کیا کیا خام مال لیا راو مٹیریل ٹھیک راو مٹیریل میں کیا کیا جاتا ہے وڈ ٹھیک ہے مین وڈ یہ ہے ٹھیک اس کے علاوہ کچھ گلو وغیرہ یوز کرتے ہیں ٹھیک پھر پنز جو بھی ہیں پالیش وغیرہ کر کے راو مٹیریل لیا اس کو اس نے کنورٹ کر دینا ہے کنورٹ کرنا ہے انٹو وڈ پینشڈ گوڈ فینش گوڈ وہ چیز ہے جو فائنل چیز ہے ٹھیک ہے جو اس نے بیجنی ہے ٹھیک ہے تو فائنل گوڈ سے کیا بیجنی ہے اس نے لیٹس گو لکڑی کا ٹیبل گنا کے بیجنی ہے ٹھیک ہے ٹیبل جیئرس ٹھیک ہے تو وہ اس کی کیا ہو جائیں گی فینش گوڈ ٹھیک ہے تو وہ کرتا ہے کیا ہے سائیکل کیا ہے اس کا کیا راو مٹیریل لیتا ہے پرچیز کبتا ہے کیا راو مٹیریل اس پہ کچھ convert کرتا ہے convert کہتے ہیں تبدیلی تبدیل کرنا convert کرنا کس میں convert کرتا ہے finish good میں اور پھر اس کو آگے finish good کو profit margin رنگ کے جو بھی cost کے اوپر profit margin رنگ کے sale کر دیتا ہے یہ اس کا manufacturer کا business ہے ٹھیک ہے تو آپ carpentry کے ہم نے مثال لی وہ کیا کرتا ہے لگڑی لیتا ہے اس کو convert کرتا ہے into finish good اور sale کر دیتا ہے یہ مطلب لکڑی سے کرسیاں ڈیبل بنا رہا ہے manufacture کر رہا ہے اور اس کو بیچ دیں ٹھیک ہے یہاں تک کوئی شو تو اب convert کرتا ہے تو convert جو cost اس کو کیا کہیں گے ہاں conversion costs conversion costs کیا ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ لکھ لیں مشک those costs ٹھیک ہے میری اپنی basic definition بتا دوں those costs which are incurred وہ cost ہیں جو خرچے لگتے ہیں ٹھیک ہے cost which are incurred to convert rom material into fg finish goods ٹھیک ہے وہ خرچے جو آتے ہیں company کو ٹھیک ہے خام مال کو finish good میں convert کرنے پر ٹھیک ہے ان سب کو ہم کیا کہتے ہیں conversion cost ٹھیک ہے اس میں rom material شامل نہیں ہے صرف rom material کو convert کرنے پہ جو خرچ جائے گا ٹھیک ہے convert ٹھیک ہے rom material خود شامل اس میں نہیں ہے صرف rom material کو convert کرنے پہ خرچے آئیں گے اس کو کریں گے conversion cost تو conversion cost کیا ہے وہ خرچے جو rom material کو ٹھیک ہے rom material کی بہت الگ ہے اس کو convert کرنے پہ جو خرچے ہیں وہ سائے کہلائیں گے conversion cost ٹھیک ہے تو آپ کے خیال سے ٹھیک ہے سی اے کے بات نہیں کر رہا کچھ چارٹ ڈکانٹر کی نارمل کیا بات ہے کون کون سے خرچے آ سکتے ہیں rom material کو ٹھیک ہے wood کو table میں یا کسی بھی finish good میں convert کرنے کے لئے کیا کیا خرچے آ سکتے ہیں میرے خیال سے تو کچھ labor کا خرچ آ گا ٹھیک ہے زیادی بات ہے اس کو ہم کیا کریں گے جی کارپینٹر آئے گا ٹھیک ہے کارپینٹر لکڑی کٹے گا اور اپنی مزدوری گئے لے labor cost مزدوری یا labor cost ٹھیک labor کا خرچ آئے گا لکڑی تو ہم لے بیٹھے نا لکڑی کا مسئلہ نہیں یہ conversion cost نہیں conversion cost یہاں سے start ہوگی جہاں سے rom deal کو finish good تک بنچانے تک تک ساری cost conversion cost ہیں ٹھیک ہے labor cost دوسرا اور کے لگے گا labor کے علاوہ عام بلکل بک سے نہیں پڑھ رہا ہوں ایک labor لگے دوسری جو بھی اس نے machine use کی ہے وہ جس factory میں بنا رہے ہیں factory current جو بھی اس پہ بلائے ہو ٹھیک ہے بلی گا ٹھیک ہے اور کیا ہو سکتی ہے ٹھیک ہے مطلب اور جس plant سے بنائی ہے اس plant کی depreciation تھوڑی بہت جو اس case سے میں آتی ہے ٹھیک ہے کہنے کا مطلب یہ کہ conversion cost میں کیا کیا cost آئیں گی labor تو آئے گی یہ confirm ہو گیا ایک جیزہ آئے گی labor cost کہ آپ نے from deal کو convert کرنا ہے labor اس پہ لگے گی labor cost کہتے پھر اس کے lauwá کچھ اور مزید خرچے بھی ہوں گے ٹھیک جس فیکٹری میں بن رہی ہے جس دکان میں بن رہی اس دکان کا کرا ہے وہاں پہ بات ہے جب تیز بن رہی ہو گی وہاں پہ بلب چلا گیا اس کی light electricity expense ٹھیک ہے اور اس طرح کی چیزیں ہی تو ساری other cost جا جائے labor plus other factory cost ایک فیکٹری conversion cost لگے گی تو conversion cost میں کیا کہ آگے labor پھر اس پہ مجدور ہی لگے گی اس کو کا ٹے گا سیدھا کرے گا جو بھی اس کا relevant چیزیں وہ لگائے گا fitting کرے گا ٹھیک ہے وہ صاحب میں جو جس factory میں وہ بنا رہے وہاں بھی کچھ cost لگ لیتے ٹھیک ہے کیونکہ یہ lecture بہت زیادہ important ہے basic definition ہم سیکھتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر ہم discuss کرتے جائیں گے چلیں جی ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کا production کیا 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 cost ہوتی ہیں ٹھیک elements کیا کیا ہو سکتے elements of cost of production جو بھی چیزیں produce کر رہا ہے اس کی کیا کیا costیں لگیں گی تو ابھی ہم نے کیا کہا ایک تو اس پہ لگے گی direct material cost جو اس کا direct material ہے جس material سے وہ چیز بن رہی ہے ٹھیک ہے جیسے ہم نے کیا مثال یہ wood is direct material ٹھیک ہے agreed direct material cost پھر دوسرا ایک ٹھیک ہے آپ لکھ لیں جب ہم پورا لیکٹر کا پھلیٹ کر لیں گے تو آپ کو automatic جیسے سمجھ آج جیسے دوسری جیسے ہے direct labor cost جو اس پہ خاص ایک specific carpenter نے اس پہ کام کیا ٹھیک ہے labor کون سا ہے carpenter جو کہ direct اس نے لکڑی اٹھائی اس کو کٹا وغیرہ shape کیا ٹھیک ہے اور اس پہ کام کر گئی ٹھیک ہے direct material cost direct labor cost ٹھیک ہے اور تیسری cost اس پہ آئے گی کچھ factory کی costs factory cost کہہ لیں ٹھیک ہے اس کا دو تی نام ہے ایک factory cost کہتے ہیں دوسری production cost آئیے production overheads production cost ٹھیک ہے تیسرا اس کا نام ہی ہو سکتا ہے کہ factory overheads ٹھیک یہ تین ضرع کی costs ہیں تو آئیے ان سب کو one by one explain کر لیتے ہیں number one کیا ہے material cost ٹھیک material cost میں دو ضرع کی material ہو سکتے ایک direct material cost ٹھیک ہے دوسرا ہو سکتا ہے indirect material cost direct material cost اور indirect material cost ٹھیک ہے دو طرح کی material costing ہو گی ٹھیک ہے تو direct ڈیریک 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 cost کی عام طور پر یہ مثال ہے اس کی ڈیفنیشن یہ ہے جو وہ جو مٹیریل جو نوٹ یوز نگلیجیبل اماؤنٹ یعنی چھوٹی اماؤنٹ میں یوز نہ ہوا ہو ٹھیک بلکل عام ڈیفنیشن جس را ٹھیک ہے ہم ٹیبل میں تو اس میں لکڑی وڈ وہ کیا ہے کیا چھوٹی اماؤنٹ میں یوز ہوتی نہیں جب کہ اس کے مقابلے میں انڈیریکٹ مٹیریل کیا ہے جو نگلیجیبل کم اماؤنٹ میں یوز ہو ٹھیک ہے اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نوٹ یوز نگلیجیبل اماؤنٹ یا جو نیکٹ آئیز سے دیکھے جا سکتا ہے ٹھیک ہے پرزی طور پر ہم اس کو بھی یہ کہہ رہی نوٹ یوز نگلیجیبل جیسے لگڑی ہے تو وہ کیا ہے اس کے مقابل میں کیا سی لگ نہیں لگتی ہے کوئی گلو لگتی ہے اور یہ جو پن کہلیں کیا کرتے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں اس پر بھی لگتی ہے ٹھیک تو یہ انڈیریکٹ مٹی سمجھ کی مٹیریل کانس دو طرح کی ہے ایک ڈائریکٹ مٹیرل ایک ڈائریکٹ مٹیرل ٹھیک ہے ڈائریکٹ مٹیرل وہ ہے جو نگلیجیبل اماؤنٹ میں یوز نہ ہو ٹھیک ہے نیک رہی سے دیکھا جا سکتے ہے جیسرا پرسی بنانے میں جو لگتی ہے وہ اس کا کیا ہے ڈائریکٹ مٹیریل ہے جب اس کے مقابل میں کوئی گلو وغیرہ بھی کیلے وغیرہ لگی ہیں تو وہ ٹھیک ہے ڈائریکٹ مٹیریل کانس ہے مٹیریل بس انڈائریک کانس ہے تو اب اکاونٹنگ ٹھیک ہے یہ تو ہوگی کانس کی دیفنیشن اکاونٹنگ میں فائننشل اکاونٹنگ میں اس کی کیا دیفنیشن ہے فائننشل اکاونٹنگ فائننشل اکاونٹنگ میں کہتے ہیں کہ دیریک مٹیریل کانس وہ ہے جو کہ that can be allocated that can be allocated in full to a to a cost ٹھیک ہے وہ cost جو allocate کی جا سکتی ہے in full پوری مطلب per unit allocation ہو سکتی ہے per unit per unit allocate کر سکتے ہیں وہ ہماری کی direct cost ٹھیک ہے direct material cost ٹھیک ہے جو کہ per unit allocate ہو سکتی ہے یہ ایسے وہ ہی بات ہے لکڑی ہم بتا سکتے ایک chair پہ کتنی wood لگی ایسا ہے کے نہیں chair پہ کتنی لگی ہم بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے کیا اتنی زیادہ wood اسمال کیونکہ وہ نگلیجی جیبیل amount نہیں پروپر amount اس بھی allocate کیا جا سکتے ہاں ایک chair بنانے پہ میری 10 feet کی جو لکڑی کا پڑھنے اطلاق اسمال ہوا 20 feet اسمال ہوا ٹھیک ہے تو مطلب جو کہ per unit آپ allocate کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس قوم کیا کہتے ہیں direct material کی cost اور ایسا material جن قوم in negligible amount کو use کرتے ہیں ٹھیک ہے یا proper allocate نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جس رہا اب کلے پڑھنے کلو کا ایک ڈبا ملتا ہے پانچ سور پہ کا ٹھیک ہے تو کسی پہ چیئر پہ دست لگ رہی ہیں کسی پہ آرہا کسی پہ نو ٹھیک ہے تو اس subject کو نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے یہ material negligible amount میں use ہے indirect میں اسی طرح گلو کا چیز کیا ہے پر unit پر allocate نہیں کرتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہاں تک ہم نے دیکھ لیا ہم نے کہ material cost دو طرح کیا ایک direct material ہے ایک indirect ٹھیک ہے direct material وہ ہے جو پڑھی quantity میں use ہوتا ہے ٹھیک ہے اور main چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے دیکھ اسے دیکھا بھی جا سکتے اور financial country میں ہوت definition پڑھی کیا جو پر unit allocate کیا جا سکتے ہے ایسے گاڑی میں بتا سکتے ہیں کہ گاڑی میں بہت آز چیز آتی ہیں دیکھیں still اس کی جو body ہے وہ تا ہی آسکتے کہ ایک گاڑی بنانے پر اتنی iron یا steel جو بھی اب بھارے پاس لکڑی کی cost آج ہے اتنے ایجی یا جو بھی measurement unit لکڑی لگ ہے تو وہ direct material ہے allocated in full to an object ہم بتا سکتے ہیں کہ ہاں بھئی in full ایک chair بنانے پر اس لگ گیا اس کے مقابل میں indirect material کیا ہے گلو پین سو رائی ساری indirect ہے material یہ لیکن indirect material main اس کے بغیر مطلب main جو material ہے اس کا opposite ہے یہ indirect material ٹھیک ہے اسی طرح labor ٹھیک ہے ہم نے کیا کہا دو labor cost labor cost ہیں بھی دو طرح کی ہیں وہ direct labor ٹھیک ہے اور دوسری indirect labor ٹھیک ہے ہم نے اوپر کیا کہا تھا تین طرح کی cost select ہیں ٹھیک ہے direct یہ دیکھیں direct material cost direct labor اور اس کے علاوہ cost ہم یہاں پہ labor پہ آگے ٹھیک ہے direct labor وہ ہے کہ جو directly کام کرتی ہے directly work کرتی ہے ٹھیک ہے جیسے factory میں ٹھیک ہے ایک carpenter ہے وہ direct لگڑی پہ کام کر رہا ہے اس کو convert کر رہا ہے into finish کام کام نہیں کر گ تو یہ کیا ہو جائے گا direct labor کی cost ٹھیک ہے no production no cost in direct labor کیا ہے ٹھیک ہے factory ہے ٹھیک ہے let's hold dh میری factory ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میرے پاس پانچ carpenter ہیں carpenter one carpenter two three carpenter four five carpenter ہیں ٹھیک ہے carpenter one بھی بنا رہے لکڑی کی چیز ٹھیک ہے two بھی بنا رہے بھی یہ بھی بنا رہی دیکھ ان کو supervise کرنے کے لئے یہاں پہ سپر وائزر کھڑاؤ تو کیا سپر وائزر ٹھیک ہے کوئی چیز بنا رہا ہے نہیں بلکہ وہ تو سب کو کیا کر رہے سپر وائز کر رہے ٹھیک ہے تو یہ carpenter کی sell دی ہے نا ٹھیک ہے یہ کیا ہوگی direct لیبر کیا ہے جو اس پہ directly کام ہے وہ بھی مزدوری ہے ٹھیک ہے سپروائزر بھی لیبر میں ہی کاؤنٹ ہوگا لیبر کاؤس کے اس کے لیکن وہ directly نہیں لگی اس چیز پہ indirect ری ٹھیک ہے فیکٹری اور ہیڈز میں تمام فیکٹری کی کاؤس ہے ٹھیک ہے فیکٹری کی کاؤس ہے head office کی نہیں all factory یا manufacturing costs ٹھیک ہے accept for ٹھیک ہے direct material ٹھیک ہے indirect VC میں فیکٹری اور ہیڈ ڈی 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 ٹھیک ہے all factory manufacturing costs for direct except for direct material اور direct labor کے علاوہ جتنے بھی خرچیں ہیں factory کے all factory کے یا manufacturing cost اس کو بات یاد رکھیں factory manufacturing cost is different from head office cost head office کی cost میں نہیں ڈالنی وہ کسی صورت میں نہیں آتی head office کی نہیں آتی head office cost کاؤ non production cost بھی ہوتا ہے نا بڑی company جس لیز کی company پلانٹ الگ سے لگا ہو ہے factory جہاں پہ بنا رہے ہیں لیکن distributors جو بیٹے ہیں ہیں ان کی بھی تو head office ہے جہاں پہ finance کا department ہے HR department ہے marketing واضح لوگ بیٹے ہیں ٹھیک تو وہ چیزیں بنا رہے ہیں نہیں بلکہ وہ factory سے باہر head office پہ پیٹے میں ٹھیک ہے کتنی بڑی companies آپ نے business میں پڑھا ہوگا کہ head office پی پی کرتے ہیں آپ اس کو expense بنا دیں ٹھیک expense debit profit and loss debit اور اگر آپ نے پی کر دیا تو bank credit pay نہیں کیا تو pay bill credit ٹھیک head off یہ سرچے کبھی نہیں یہاں پہ factory cost جسے ہم manufacturing cost ہوتے ہیں جیس بنانے پہ all factory cost except for direct material اور direct labor کے علاوہ تمام all تمام خرچے except for direct material direct labor کے علاوہ سارے کے سارے کیا ہوں گے factory overhead اوکے جیسے کہ کیا کیا مثال ہے indirect material ہے وہ material ہی لیکن indirect ہے نا تو وہ factory or handling indirect materials ٹھیک ہے پھر indirect labor ٹھیک ہے کیا material labor لگتا ہے نہیں بلکہ factory کا rent جس factory میں آپ نے کرائے پھر ایس کو لئی ہے ادھر factory کا کرائیا فیکٹری لئی ہے تو اسی لئے آپ وہاں پہ کام کریں رنڈ آگیا پھر heat and lightning expenses ٹھیک ہے factory میں جو بھی بجلی کا bill اور اگر اس environment maintain کرنے جو بھی bill ہے heat and lightning expense ٹھیک ہے پھر factory کی گاڑیاں ہیں factory کی vehicles کی depreciation ٹھیک ہے پھر factory کے جو plant لگا ہے ٹھیک ہے factory کے جتنے بھی assets ہیں اس کی depreciation بھی expense ہے ہم نے کو پتا ہے کہ یہ ہمارا expense ہوتا ہے factory vehicle factory plant depresition factory building depresition جتنی بھی factory depreciation ہے وہ کیا ہے factory overhead میں آتی ہے ٹھیک ہے factory overhead میں تمام حرچے except for direct material direct labor ان دونوں کے علاوہ سارے factory کے حرچے آپ کو factory overhead میں لے کے آنے ہے ٹھیک ہے indirect material labor factory کا kraya heat and lighting expenses factory ہوتے ہوتے آہ factory میں کوئی اگر security guard رکھا ہوئے factory کا guard ٹھیک ہے تو وہ بھی factory کھٹیا تو وہ بھی factory head میں آئے گا ٹھیک ہے and so on ایک لم بھی list ہو سکتی ٹھیک ہے factory میں آپ نے بڑی بڑی factory ہوگی نا وہاں factory ٹھیک ہے کوئی نور مل کی الگ سے پورا ایک set up بنائے ہوتا ہے ٹھیک ہے 4G fertilizer یہ بڑی بڑی companies کا الگ سے ان کا plant ہوتے ہوتے ہے ایسے علاقے میں جام بھی suitable ہے head office کے حچے تو کسی cost کا part نہیں بنتے پیکٹری کے حچے کوئی ڈاکٹر رکھا ہوئے کیا ڈاکٹر ڈائریکٹ چیزیں بنا رہے نہیں بلکہ اس لیے بیٹھا ہوئے کہ کوئی کسی کوئی فست دینا پڑ دے کوئی بیمار رجز کا تو اس کی salary ڈاکٹر کی salary اور کوئی وہاں مسجد ہے تو مسجد کے ان کی تنہا ٹھیک ہے پی security guard بٹھایا ہوئے تو اس کی salary ٹھیک ہے بجلی کا بیل وہاں فیکٹری کا رینڈ کرایا یہ ساری کی ساری فیکٹری کے تمام کے تمام سرچے except for direct material direct labor ان دونوں کے علاوہ سارے کے سارے سرچے فیکٹری اور heads کا پارٹ بنتے ہیں اب یہاں پہ آپ اس کو دیکھ لیں all factory یا میری فیکٹری کو except for direct material اور head office کو مسئلہ پھر direct labor وہ ہے جو direct اس چیز کے اوپر کام کر لے اگر کام کسی پر نہیں کرے گا اس کے پیسے نہیں ملتے کارپینٹر کی مثال لے لیں پھر ان دونوں کے علاوہ فیکٹری میں جتنے خرچے ہیں جس machine سے گزارا اس کو machine depresition machine میں جو oil use ہوا اور فرانے ہر اخرجات جتنے بھی ہیں اس depresition indirect material پھر glue gums polish جو بھی پھر indirect labor جو بھی آئی ٹھیک ہے اس طرح فیکٹری میں ڈاکٹر ہو گیا وہ بھی سوپروائز سارے indirect ہیں فیکٹری کا اپنا کرایا بجلی کا بھی یہ ساری ساری چیزیں indirect expenses ہیں یہ ساری آ جائیں گی کس میں پیکٹری اور ہیڈ سکر یہاں تک کسی کو مسئلہ دیکھ لگ چلیں جی ابھی تک ہم نے کیا کہ تین طرح کے خرچ آئیں گے ٹھیک ہے سب سے پیرا خرچائے گا material کا total material cost ٹھیک اب مزید ایک equation بننے والی یہ اپنی یاد رکھ دی ٹھیک total material cost کیا ہوگا direct material plus indirect material ٹھیک یہ نوٹ ساتھ بناتے رہنا ٹھیک ہے سونا نہیں ہے کچھ جو بچے سو رہے ہیں یا نید میں تو وہ پہلے نید پوری کر لیں پھر کلاس لے ٹھیک ہے کیونکہ کلاس is very important تو چیزیں notes اچھے سے بنانے ہم ٹھیک ہے پھر labor میں ہم نے کیا کہ total labor cost کس کے برابر ہوتی ہے total labor cost is equal to direct labor plus indirect labor ایسے یہ نا indirect ہم نے کیا کہا تھا جو direct کسی چیز پر locate نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے ایک unit ہم کچھ حصہ ضرور کرتے یہ نہیں کہ locate ہی نہیں کرنی زہری بات allocate تو کرنی ہے directly نہیں بتا سکتے کہ اب جس طرح direct labor کیا ہے جو ایک carpenter بنا تو میں پتہ یار ایک carpenter دین میں تین کرسیاں بنا لے دیں ٹھیک تو جو بھی اس کو دی دیں گ let's suppose 1500 دی دیں ایک کرسی کا کتنا بنے گا 500 500 پانچ کرسی پہ direct allocate still allocate ہوگی کیسے ہم دیکھ ٹھیک total material total direct total expenses باقی جتنے بھی expenses تو اس میں بھی direct expenses plus indirect expenses ٹھیک ہے تو اب ان ساب کو total material total labor total total expenses ملا کے بنتے ہیں total factory total factory cost total production cost ٹھیک ہے پھر ان سارے direct والوں کو جمع کریں direct material direct labor direct expense اس کو ہم کہتے ہیں prime cost prime cost ٹھیک ہے اور ان سب کو ہم سم کریں indirect material indirect labor indirect expenses جتنے بھی سارے سارے اس کو ہم کیا کرتے ہیں سارے خرچوں کو ہم سم کریں تو کیا بن جاتی ہے پرائیم کاسٹ ٹھیک ہے ڈائریکٹ مٹیریل تو پرائیم کاسٹ کیا بنی ہمارے پاس ایکویشن ٹھیک ہے یہ ایم سی کیوز میں بھی آیا ہویا ہم اس کو نکال جو جو ہم پڑھیں بہت امپورٹن ہے کاسٹ کی بیسکس ہیں یہ پرائیم کاسٹ مٹیریل کاسٹ پلس ڈائریکٹ لیبر یا پلس کوئی ڈائریکٹ خرچہ ڈائریکٹ ایکسپنس ٹھیک ہے یہ ایم سی کیوز میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری خرچہ پرائیم کاسٹ کی دیفنیشن ہمیں پسا چلتی کیا پرائیم کاسٹ ایکویل ٹو ڈائریکٹ مٹیریل پلس ڈائریکٹ لیبر پلس ڈائریکٹ ایکسپنس یہ پرائیم کاسٹ پھر انڈائریکٹ مٹیریل انڈائریکٹ لیبر اور تمام انڈائریکٹ خرچے ٹھیک ہے جیسے فیکٹری کا کرایا ڈائپریسیشن بجلی گابیل یہ ساری چیزیں فیکٹری اوہر ہیڈ میں جاتی ہیں ٹھیک ہے اور ان دونوں کو اگر آپ سم کر لیں ٹھیک ہے پرائیم کاسٹ پلس فیکٹری اوہر ہیڈ کی کاسٹ تو یہ کیا پہ جاتی ہے ٹوٹل فیکٹری کی کاسٹ ٹھیک ہے یا ٹوٹل پروڈیکشن کی کاسٹ ٹھیک ہے یہاں تک دیکھیں کوئی ایشو ہے تو پوچھیں ٹھیک ہے تو پرائیم کاسٹ کے مارے پر ریفنیشن آگے کیا اس کو کن ورنے پر پہنس کرنے پر ایک ریئے لگی اس کے علاوہ فو ایچ لگے تو یہ کنورجن کارز بن جائے گی ڈیک ہے ڈیک ہے ڈیریک لیپر تو یہ میکے ڈیریک بی پلس فو ایچ میں گیا ڈیک ہے مٹیریل بھی لگا ڈیک ہے ڈائریکٹ لیبر لگی گی ڈائریکٹ لیبر پلس فیکٹری کے سارے ایور ہیڈز ملا دے تو یہ کیا بن جاتی ہے کنورجن کال جانی کہ راو مٹیریل کو ٹھیک ہے راو مٹیریل کو ہام مال کو پینش گوڈ میں پینشڈ گوڈز میں کنورٹ کرنے کی کیا کہ حرچ ہو سکتے ہیں ڈائریکٹ لیبر پلس فیکٹری اوہر ہیڈز فیکٹری اوہر ہیڈز میں کیا کی چیزیں شامل ہیں ہیو پر ہم نے دے گئے انڈائریکٹ مٹیریل انڈائریکٹ لیبر اور انڈائریکٹ اسپیٹس ٹھیک ہے تو یہ دو چیزیں پرائن کاسٹ اور کنورجن کاسٹ ہم نے سیکھ لی ہیں ٹھیک ہے تو بڑے دیان سے اچھا اب کسٹ کی کچھ کلاسیفیکیشن بھی سیکھتے ہیں ہوں ٹھیک ہے کسٹ کی کلاسیفیکیشن کلاسیفیکیشن مولنا تھی کسٹ کی کسٹ کی کلاسیفیکیشن مولنا تھی ٹھیک ہے کاؤس کی کلاسیفکیشن کاؤس کیا ہے خرچہ جو آپ کا کاؤس کیا ہے خرچہ آپ کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کاؤس کی کلاسیفکیشن ٹھیک ہے تو تین طرح سے اس کو کلاسیفکیشن کیا جا سکتی ہے بائی نیچر آف ایکسپینس ایکسپینس کی نیچر سے ٹھیک ہے یا بائی فنکشن کہ کس فنکشن پر ٹھیک ہے یہ فائنل اکاؤنٹ کے لیے ایک بڑے امپورٹنٹ چیز ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے فائنل اکاؤنٹس فائنل اکاؤنٹس کے آتے ہیں ہمارے سٹیٹمنٹ آف کومپریہنسیو انکم اور سٹیٹمنٹ فائنیچ پیزی ٹھیک ہے تو سٹیٹمنٹ آف کومپریہنسیو انکم میں ایکزیمنٹ دو طرح کے سوال دے گا ٹھیک ہے وہ انشاءلہ جب ہم بنائیں گے دیکھیں گے ابھی ایک بات پس لیکلیں ٹھیک ہے موڈ سا آپ نے بہت سوال کریں تو آپ کو ریفنس دو اور آپ ہو رہے وہاں پہ پہنچیں کہ ہاں یہ بات کی ہے ٹھیک ہے ایک آئے کی بائی کلاسیفیکیشن ایک آئے کی بائی فنکشن یہ دولوں ہمیں آنے جائے یہ کیا ہوتا ہے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے کاس کلاسیفیکیشن بائی نیچر افر ایکسپینس کی نیچر کے مطابق لگ دو یہ ایسے سیلری ہے تنہا ہے تو تنہا لگ دو ٹھیک ہے رینٹ ٹھیک ہے سیلری رینٹ انشورنس ایکسپینس ٹھیک ہے نیچر ان انشورنس کی نیچر ڈیفرن ایکسپینس کی انشورنس ایکسپینس اور کیا ہو سکتی ہے یوٹیلیٹیز ایکسپنس یوٹیلیٹیز میں کیا آتی ہیں یوٹیلیٹیز میں سب کچھ آ جاتا ہے بجلی بھی آ جاتی ہے الیکٹرسیٹی پلس گیس پلس وارٹر یہ تین طرح کے خرچے یوٹیلیٹیز پلس ٹیلی فون بل بھی سکم ٹھیک ہے جس طرح کا خرچہ ہوا وہ لگ دیا بجلی کا بل ہوا تو بشلی کا بل ہوا تو الیکٹرسیٹی ایکسپنس رنٹ دیا کریا تو رنٹ سیلری دی تنہا تو سیلری انشورنس دی تو انشورنس ٹھیک ہے بائی نیچر ٹھیک ہے پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم اس کو بائی فنکشن کریں ٹھیک ہے بائی فنکشن سے مراج یہ ہے کہ ایڈمین ایکسپنس ٹھیک ہے سیلنگ ایکسپنس ٹھیک ہے یہ سرہ کی بائی نیچر بائی فنکشن ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ آپ نے کوئی خلق تنہا دی ٹھیک ہے اب یہاں بھی ہم نے کہا کہا تھا سیل تنہا دی ہے تو بس ٹھیک ہے سیلری ایکسپنس بنا دیا تو یہ بھی آپشن ہے نا کہ تنہا کس کو دی اگر تو تنہا دی ایڈمین والے بندوں کو ٹھیک ہے ایڈمینیسٹریٹیو پر کو ٹھیک ہے مطلب اندازامی جو امبور سمالتے ہیں ٹھیک ہے جس سرہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ کی سیلریز ہیں ٹھیک ہے پھر اور کیا ہو سکتی ہے کوئی فائنائس ڈپارٹمنٹ میں کوئی سی اے والا بیٹھا ہے جو بھی فائنائس ڈپارٹمنٹ بند ہیں ان کی تنہا ہیں ٹھیک ہے یہ سارے ایڈمینیسٹریٹیو کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے پھر تنہا کر دی سیلنگ والے بندے کو سیلز مینجر کو دی مارکیٹنگ والے کو دی ٹھیک ہے تو وہ پروڈیکشن ایکسپنسیز پروڈیکشن ایکسپنسیز کہاں جاتے ہیں ڈائریکٹ کاؤسٹ اف سیلز میں یہ آگے ہم جا کے پڑھنے گا ابھی یہ پاس آپ پہ یہ آگے ٹھیک ہے تو ایک ایک کلاسیفکیشن کیا ہے اس کی کہ آپ بائی نیچر کلاسیفائی کرو ٹھیک ہے سیلری ہے تنہا جی اس کو مزی فیکٹری میں دیئے جی سیلز والے کو دیئے مارکیٹنگ والے کو دیئے ایڈیمن کو دیئے ڈائریکٹر کو دیئے جس کو بھی دیئے وہ آپ الگ سے ایکسپنس پاس اس نام سے آجے بائی نیچر آف ایکسپنسیز اسی طرح کرایا ٹھیک ہے کرایا آپ نے فیکٹری کا دیئے ہیڈ آفیس کا دیئے جہاں کا بھی سٹور کا دیئے آپ نے رینڈ ایکسپنس لیکھ دیا ایسے بھی کلاسیفائی دوسرا یہ ہے کہ ہم بائی فنکشن دیکھیں کیا وہ خرچہ کس فنکشن پر ہوا ہے کیا ایڈیمنیسٹریٹیو رول والوں کے ہوا ہے تو ایڈیمن ایکسپنسیز سیلنگ والے بندے کی سیلزی ہے تو سیلنگ یا مارکیٹنگ ایکسپنس بننا چاہیے فیکٹری والے بندے کا ہے تو پروڈیکشن کا حصہ بننا چاہیے ٹھیک ہے یہ دو پروڈ کٹیگریز ہیں تیسری کٹیگری ہے بائی بیہیوئیر اپنے بیہیوئیر سے بیہیوئیر کسے کہتے ہیں رویہ اپنے رویہ سے ظاہر ہو کسٹ ٹھیک ہے تو بائی بیہیوئیر یہ ہے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ تو بائی بیہیوئیر بائی بیہیوئیر ہم کریں دو کسٹیں مجھتی ہیں کچھ ہوتی ہیں فکسٹ کسٹ بیہیوئیر یہ کہ وہ فکس ہیں جیسے فیکٹری کا رنٹ ہے کیا فیکٹری کا جو رنٹ آپ دیتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں اس میں نہیں تو میں نے ایک یونٹ پروڈیوئیر کیے تو میں ایک روپیہ رنٹ دوں گا یا ایک کم دوں گا ٹھیک ہے یا آپ کہتے ہیں مالک مقان آپ کو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے فیکٹری قرائب لیے اتنی یونٹ پروڈیوئیر کرو گے تو تن رنٹ ہوگے نہیں بلکہ وہ تو فیکس اماؤنٹ ہوتی ہے نا ایک ٹھیک ہے رنٹ آپ ایک پورا مینہ فیکٹری کو تالہ لگا کے رکھیں تب بھی خرچہ آپ کو پہ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ پورا مینہ پروڈکشن کریں تب بھی آپ کو رنٹ پہ کرنا پڑے ٹھیک ہے تو وہ فیکسڈ کاسٹ پھر کچھ ہوتی ہے ویریابل کاسٹ ویریابل نام ہوتی ہیں سیمی سیمی فیکسڈ یا سیمی ویریابل کاسٹ کہ کسی حد تک تو وہ کانسٹرنٹ ہوتی ہیں لیکن پھر بعد میں چینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سیمی ویریابل کاسٹ کیا ہوتی ہیں جس طرح آپ لینڈ لائن کے کوئی کسی کے گارے انٹرنیٹ لگا ہوتے ہو لینڈ لائن میں ہوتا ہے کچھ کچھ ایسی کاسٹ جو کچھ امونٹ تک فیکسڈ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس راہ آپ نے سو ایم بی کا پیکج کرایا تو بس سو ایم بی تک آپ کی فیکسڈ ہے مدر سو رپی کا قرآن یا لیٹس بول تو وہاں تک فیکسڈ ہے لیکن جو ہی وہ چیز ختم ہوگی آپ اضافی یوز کریں گے تو وہ کانسٹ پڑھتی جائے گی ٹھیک ہے فیکسڈ پلس ویریابل اس کو سیمی ویریابل ایک حد تک فیکسڈ تھی زیادہ یوز گیا تو زیادہ ارچانہ شروع ہوگی ٹھیک ہے جس کی مثال جنہیں آپ کو کیا دی ٹیلی فون سے ٹھیک ہے ایک پیکج آپ نے کریا ہو ہے دس منٹ کی کال ہے ٹھیک ہے تو یا دس سو ایم بی کا سو ایم بی تاب یوز کرتے رہیں گے تو کسٹ جو آپ نے دے دی وہ ہی آئے لیکن سو ایم بی سے جو ہی ایک ایم بی اوپر جل آ جائے گا تو الگ سے اس پہ چارتیز کٹنا شروع ہو جائیں گے اب آتے ہیں دوبارہ سے اس کو دیفنیشن دی ٹھیک ہے بچوں فکس کس کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے فکس کس وہ ہے جو کہ ان ٹوٹل ان ٹوٹل کیا ہوتی ہے فکس رہتی ہے ٹوٹل میں فکس رہتی ہے ٹھیک ہے اپ ٹو ایک خان تک فکس رہتی ہے لیکن آپ کے لیول پر بس ٹھیک ہے اسی درہ ہے کہ فکس کیا ہے جو ٹوٹل میں فکس رہتی ہے جس رہنٹ آپ نے مالی کو ایک لاک رنڈ دیا گدام کو تو یہ آپ کی کیا ہے ٹوٹل میں وہ فکس رہے گی ٹھیک ہے اور پروڈکشن ٹھیک ہے with انکریز ان پروڈکشن یہ کیا کرتی ہے with انکریز ان پروڈکشن ٹھیک ہے انکریز پروڈکشن کو چھوڑنے بلکہ پر یونٹ پر یونٹ کیا ہوتی یہ ٹی لیکن جتنی زیادہ پروڈکشن کرتی جائیں گے اتنی کم ہو جائے گی جیسے مثال لے لیتے کہ آپ نے ایک لاکھ رویہ کریا دیا اگر آپ نے ایک یونٹ پروڈیوز کی ٹھیک ہے تو کیا آئے گا بل ایک یونٹ سالہ کریا اسی پر لکیٹ کرنا پڑے گا کہ آپ نے ایک لاکھ رویہ کریا دیا اور آپ نے ایک یونٹ بنائے پر فیکٹری کیا کریا کی تا لگا ایک لاکھ ٹھیک ہے اور اگر آپ نے دو یونٹ پروڈیوز کی تو آپ کم ہو کے دیکھیں پر یونٹ دیکریز کر لی پچاس لاکھ پر لاکھ رویہ فیکٹری کرنے دو یونٹ بنا دی تو پچاس لاکھ پی ایک پر یونٹ ہو جائے اسی طرح اگر آپ نے لاکھ یہ تھی اور لاکھ یونٹ بنا دیا تو یہ اور کم ہو جائے گا کتنا ایک ایک پر یونٹ فیکٹری والے مالک بتا کہ آپ نے ایک یونٹ دو 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 دن یونٹ تھی تو جتنی آپ نے ایک پیسے دے دی ہو فیکس ہے ان ٹوٹل ٹھیک ہے ٹوٹیلٹی میں ہو گیا ہو گی فیکس اور پر یونٹ جنسی ہے وہ ڈیکریز کرے گی جیسے آپ زیادہ چیز اپنائیں گے اتنا ہی کاؤس ڈیکریز کرے گی اور اگر آپ اس سال دو لاکھ منا تے ایک لاکھ ہم گراف بھی دیکھیں گے ایک گراف بھی آسکتا ہے صحیح ہے تو ہم نے کہا کہ فیس کاؤس کیا ہے ٹوٹل میں سیم رہے گی کانسٹ ایک زیادہ در پروڈکشن ہوگی تو کاؤسٹ کام ہوتی چلی جائے گی پھر ہے جی ویریابل کاؤسٹ ویریابل کاؤسٹ بھئی ہوتی ہے کہ ٹوٹل میں وہ سین ہوتی ٹوٹل انکریز ہوتا ہے انکریز ویڈ انکریز ویڈ انکریز ان پروڈکشن جیسے جیسے آپ چیزیں بناتے جاتے ہیں وہ ویسے ویسے بڑھتی جاتی ہے ٹوٹل انکریز انکریز ان پروڈکشن جیسے ٹیک ہے گوڈ کی مثال ہے اگر آپ ایک گرسی بنائیں گے تو کتنے کے لگے گے پائنسو کی پائنسو روپیز پائنسو کی گوڈ دو چیز بنائیں گے تو پائنسو ملٹیپل ہے دو ہزار پے کی تین چیز بنائیں گے تو پر یونٹ ٹوٹل جنگ شیر تین بنائیں گے تو ایک پہ پہ لگتا ٹھیک تو ٹوٹیلٹی میں کی ٹوٹیلٹی میں increase with increase in production ٹھیک کیسے production بڑھاتے جاتے ہیں ویسے یہ total cost بڑھتی جاتی ہے ایک گرن بنائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ ویریابل ہے نا ٹھیک چینج ہوتی ہے پردکشن کے ساتھ ٹھیک ہے جیسے production کم کی کم زیادہ زیادہ ٹھیک ہم لگ سکتے ہم پڑکشن کم ہوگی تو یہ ویریابل cost کم پڑکشن زیادہ ویریابل cost زیادہ ٹھیک total min پر unit میں کیا ہے پر unit constant رہتی ہر unit پہ سیم ٹھیک ہے ایک unit بنانے پہ پانچ سو لگی دو بنانے پہ آزار تین بنانے پہ پانچ سو ٹھیک تو پر unit ایک unit پہ پانچ سو جمع پانچ سو تین پہ پانچ سو جمع پانچ سو ٹھیک تو مطلب پر unit یہ constant رہتی ہے تو اس کم کیا کہتے ہیں ویریابل cost production کے ساتھ increase ہوتی یہ لیکن ایک unit پہ کتنی cost لگے گا اتنا ہی لگے گا دو پہ جتا لگے گا اس کا double triple پر unit constant رہے گی ایک unit بنانے پہ اگر پانچ سو کی لگی تو دو پہ ہزار کی تین پہ ٹھیک تو totality میں increase is increase in production per unit constant اگر ہاں جی یاد تقویش ہوں پھر ہم نے پڑا تھا کہ semi variable cost بھی ہوتی ہے semi variable مطلب کہ کچھ کچھ cost آتی ہے ایک fix ٹھیک ہے آپ نے انٹرنیٹ لیا اور اس نے بات کی اس سے زیادہ آپ بجلی ہے بجلی کا connection آپ لگائیں نا تو کچھ ٹی وی فیز یا جو ساری ٹیک ٹیک سین آتا ہی آتا ہی آتا اسے زیادہ use کریں گے تو زیادہ آئے گا ٹھیک ہے تو اس کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں ٹھیک constant up to certain extent کچھ نہ بھی کریں تب ایک خرچ آنے 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 اس کے بعد کائی آنے کھ کھ آنے ک آنے آنے ٹوٹل میں ٹوٹل میں کیا ہے کانسٹنٹ آپ کو سرٹن ایکسٹن ٹھیک ہے کانسٹنٹ کہہ لیا فکسٹ ایک ہاتھ تک وہ فکسٹ ہے ٹھیک ہے کہ بیجے کا میٹر لگا لیا بس بھی لانے گا پاکی جتنی یونٹ یوز ہوں گی اس سے وہ پڑتا جائے ٹوٹل میں اور پر یونٹ کیا ہو گئی ہے پر یونٹ ڈکریز ایسے جہاں پروڈکشن زیادہ کریں گے تو وہی بات ہے نا کہ پانچ سو کا ایک یونٹ پروڈیوز کروں گا تو پانچ سو ہی ہے پانچ سو ہے تو دو یونٹ پروڈیوز کروں گا تو دائی سو چھلی جائے گی جیسے سے پروڈکشن نقید ہوتی ہے یہ کاسٹ ڈیکریز ہوتی جائے تو یہ ہوگی جی بائی بیہیویر کیا فیکس کاسٹ ویریابل کاسٹ روز ہے بھی بریابل کاسٹ ٹھیک ہے اس کو دیکھ لیں یہاں تو کوئی ایشو ہے تو پوچھ دیں ٹھیک ہے یہ بیسکس ہیں جس کی بیس پر آگے چپٹر چلنا ہے چلیں جی اس کو اپنے گراف پر بنانے کے لیے ٹھیک ہے ہم نے کچھ ڈیٹا ازیوم کیا ہے میں نے کہا یار فیکٹری کرنٹ ایفیس کاسٹ تیس سو پہ ہے ٹھیک ہے تیس سو پہ خرچایا یہ ہے پھر پر یونٹ جو مٹیریل اس پہ لگتا ہے نا مثال ویریابل کاسٹ وہ دوسر پہ ہے تو میں نے کہا چاہ اگر میں زیرو یونٹس بنا ہوں تو اس نے کہا تیس سو پہ فیکٹری کے کرایا دینا ہی پڑے گا میں نے کہا ایک بنا ہوں تو اس نے کہا تیس کرایا دینا پڑے گا دو بنا ہوں تین بنا ہوں تیس سو پہ کرایا دینا ہی پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ کیا آگے میں پاس fixed cost ایک ہوا ہے variable cost اگر پہ 0 units بناؤں تو کہتے ہیں 0 لگیں گے کیونکہ per unit کیا ہے 10 1 بناؤں گا تو 10 2 بناؤں گا تو 2 multiply 10 20 3 بناؤں گا تو 3 multiply 10 30 اوکے fixed cost plus variable cost is equal to total cost 30 plus 0 30 30 plus 10 40 اور 30 plus 20 50 اور 30 plus 30 60 یہ میری total cost ٹھیک ہے اب کہتا ہوں پی یو ایف سی پی یو ایف کے پر unit fixed cost پر unit fixed cost جب 0 units بنا رہا تھا fixed cost 30 تھی مطلب پر unit allocate نیکی 0 پھر 30 ایک unit بنائی تو 30 کا خرچہ آیا ٹھیک ہے پھر 30 کا cost ٹھیک ہے 30 کا خرچہ آیا اور اب میں دو unit میں تو پر unit کتنے نکلے گی 15 اور پھر 30 کا خرچہ آتا اور اگر 3 unit میں آتوں تو 30 30 پہ 3 کتنا آئے گا 10 ٹھیک ہے تو per unit fixed cost آپ نے دیکھا ہے decrease کریے with increase in production پھر per unit variable cost ہم نے کہا تک per unit تو یہ constant رہتی ہے ٹھیک ہے جو دیکھتے ہیں constant رہتی ہے لیکن یہ variable cost کا follow ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے per unit variable cost کیسے نکلے گی 0 units تو 0 cost ٹھیک ہے پھر 1 unit میں تو 10 رپے آئے 2 units میں تو 20 رپے ٹھیک ہے تو 20 2 units کے 1 20 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 یعنی ہم نے کہا کہ per unit constant رہتی ہے ٹھیک ہے per unit variable cost per unit total cost نکالیں per unit cost ٹھیک ہے per unit cost کیا ہوتی تھی semi variable کہ decrease with increase in production ٹھیک ہے تو پہلے ہماری کیا 0 plus 0 0 30 20 40 15 20 25 10 20 ٹھیک ہے تو دیکھیں جیسے جیسے production اوپر سے نیچے increase ہو رہی ہے 1 2 3 cost اوپر سے نیچے decrease ہو رہی ہے production increase ہو رہی ہے cost per unit decrease ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اب اس کا اگر ہم graph بنائیں graphical presentation یہ graph میں میں اس میں نے لے units ٹھیک ہے یہ شکلیں یاد رکھتی ہیں ہو سکتا ہے پھر ایک mcq آئی جائے ٹھیک ہے دو number پھر bel tip ڈائیں زیان ہو جائے units ہیں اور یہ یہاں پہ کیا گا costs ٹھیک ہے میں نے کہا جی میں نے ایک unit بنائی 2 3 4 ٹھیک ہے یہ 0 unit میں اس جیدہ میری cost کتنی ہے 10 20 20 ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں کہتا ہوں fixed cost fixed cost کیا ہے کہ 0 unit بنائیں گے یہ ٹھیک ہے 0 units بنائوں گا ٹھیک ہے 0 units ہوگی تو cost کتنی آئے گی still 30 آئے گی ایک unit بناتا ہوں تو یہاں پہ cost کتنی آئے گی پھر 30 آئے گی دو units بناتا ہوں تو cost بھی 30 آئے گی 3 بناتا ہوں تو cost بھی یعنی کہ ہم جب کمبائن کریں گے تو یہ fixed cost ٹھیک ہے fixed cost ہمیشہ straight line represent کرے گا constant ہے ٹھیک ہے پھر variable cost پر unit 0 units بنائیں گا تو 0 ٹھیک ہے یہاں 0 units cost 0 ایک unit بنائوں گا تو کتنے دس کا حرشہ یہ بھی کون دس کرے ایک unit بنائوں گا تو دس کا حرشہ دو units بنائوں گا تو 20 کا حرشہ یہاں پہ 20 ٹھیک ہے 3 units بنائوں گا تو 30 کا حرشہ ٹھیک ہے اور اگر 4 units بنائوں گا تو یہاں ٹھیک ہے یہاں گرافت بنانا آتا ہے نا یہاں پہ 4 units ٹھیک ہے دو variable cost کا graph ایسے بنے گا نیچے سے اوپر کی طرف یہ کیا ہے variable cost ٹھیک ہے یہاں تک کسی کو بھی مسئلہ ٹھیک ہے fixed cost رمیشہ straight line امیزن کرے گی کیونکہ constant ہوتی ہے اور variable cost پر ایک unit بنائی تھی تو 10 کا خرچہ ہے ٹھیک ہے دو units بنائی تو 20 کا خرچہ ہے 3 units بنائی تو 30 کا خرچہ ہے ٹھیک ہے 4 منہ جتنی زیادہ production ہوگی یہ سیدھی لائن ہے مطلب بڑھتی ہی جا رہی ہے جیسے units آپ بڑھاتے جا رہے ہیں ویسے یہاں پہ cost بڑھتی جا رہی ہے ٹھیک ہے اس کو دیکھ کچھ ایسی cost ہے جو fix ہے یعنی کہ production کتنی ہے 0 پھر بھی حرچہ کتنے کا 30 کا یعنی کہ units کتنی ہے 0 حرچہ 30 کا یعنی یہاں سے start ہوگی پھر ایک ہوئی اس کو میں red بن سے ڈھوک گرین بن سے ڈھوک ٹھیک ہے یہاں پہ 0 ٹھیک اگر میں ایک unit بناؤں گا تو ایک کتنی پہنچ گیا یہاں سے 30 سے 40 پہ چلی پہ چلی چلی ٹھیک پھر دو units بناؤں گا تو 50 پہ دو units بنائے 50 پہ پھر تین units بناؤں گا تو یہ start پہ آ جائے گی یہ ساتھ units دیکھیں units پہ اس کا graph کھا سے start ہوگا اس کا graph اسی طرح اوپر جائے کرے total cost ٹھیک ہے total cost لیکن ہمیشہ کیا ہوا کرے گا fixed cause جتنا تو start ہی آن سے ٹھیک ہے کہ ایک unit produce نہ کرو تو آپ کی variable cost میں change جائے fix cost ہے آپ قدام دینا ہے پروڈیکشن کرتے تبیر اپنے دینا ہی دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ graph are very important ٹھیک ہے fixed cost ہمیشہ آئے گی آئے گی constant ہوگی variable cost union production بڑھائیں گے تو یہ بڑھتی جائے اور total cost تو آنے ہی آنے ٹھیک total cost تو آنے ہی آنے ٹھیک ہے اگر آپ کچھ بھی نہیں کریں گے تو total cost is equal to fixed cost plus variable cost ٹھیک ہے تو اگر آپ کچھ بھی variable cost نہیں کریں گے تو variable cost zero ہو سکتی ہے لیکن total cost ہمیشہ zero level total cost fixed cost کے برابر ہوگی zero project اور یہاں سے بیڑا کے گیم اس نے گیم اپنی کا سے start کی zero سے کچھ نہ بھی کریں گے at least fixed cost لگانی ہے باقی ہے خریز ہوتی جائے گی ٹھیک ہے تو اس گر آپ کو دیکھ لیں تو یہ cost کی basic definition or by behavior cost کی association fixed cost ہو سکتی ہے semi variable cost ہو سکتی ہے ٹھیک ہے i hope کہ یہاں تک دیکھ لیں کوئی مسئل ہے تو پھر پوچھیں چلیں جی ٹھیک ہے ابھی تک آپ نے کیا کی چیزیں ڈسکس کی ہیں تین ایک تو یہ cost کی classification by nature of expense کیا ہوتی ہے by behavior کی سکتی اور admin or selling by function کی سکتی ہے cost ٹھیک ہے variable fixed اور semi variable cost ایک بات دوسری بات آپ نے کی direct اور indirect cost یں بھی ہم نے سیغh گئی direct cost یں کیا ہے یہ پر آرہا ہے ھیک ھیک direct cost یں کیا ہے جو direct پر لگتے ہیں ھیک direct material ھیک direct labor direct expenses ھیک پر پر ایم cost بنتے ہیں اور indirect factory ہوتے سارے factory کے ہرچ میں اٹھ ہم سکتے لیکن کچھ نہ کچھ ہم سوچیں گے کیسے allocate کرنے کچھ نہ کچھ دوسر کو ہر unit پر locate کریں گے ٹھیک ہے یہاں تھا ساری cost کا بیسک لیکچ ہے لیکن very جو کس unit پر unit allocate ہو سکے ٹھیک ہے اور direct material اور direct labor کے علاوہ سارے کے سارے خرچ ہم یہاں پہ تھے factory or head all factory manufacturing cost ٹھیک ہے non production our heads نہیں non production کیا ہوتے head office کے خرچ وہ جاتے all factory manufacturing cost except for direct material اور direct labor کے علاوہ جو کچھ بھی indirect material ان direct labor سارے factory overhead میں جلے جاتے ہیں یہاں تک دیکھ لیں دو منٹ کے break بھی کر لیں پھر ہم start کرتے آگے ٹھیک ہے جی یہاں تک آپ نے دیکھ لئے اوکی ٹھیک یہ تو ہم کونسی ویریابل ہے کونسی fix cost ہے کونسی direct cost ہے اور indirect cost کیا ہے ٹھیک ہے آئیے جی ہم یہاں سے بھیک بک کو بھی دیکھ لیتے بک ہم اس بارے میں کہ کہتے اس کے بعد ہم دوبارہ پریکٹیس سٹارٹ کرتے ٹھیک میں آپ کو آئی کی سٹڈی دیکھا دیتا ہماری دکھا دیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن ٹھیک ہے سب سے پہلے attack glance ٹھیک ہے ایک نگاہ لگاتے ہیں کہ یہ chapter میں ہے کیا ٹھیک ہے overview basically دیا attack glance مطلب overview سو وہ کہتے انیوینٹری ریپریزنٹس انسول سٹاک انیوینٹری وہ ہے جو ایسا سٹاک جو بکا نہیں ہے جو بک گیا وہ کیلے کیا سوڑ کیلے چلا گیا وہ تو ایکسپینس بنجیتے نا کوسٹ سیل کوسٹ سیلز کوسٹ سیلز کوسٹ سیلز ایکسپینس ٹھیک ہے جو بک جاتا ہے وہ ایکسپینس بن جاتا ہے یہ بات ہم ایگری کر چکے ہوئے ہیں ٹھیک ہے انیوینٹری سٹاک انیوینٹری سٹاک لائن بید انیوینٹری ایسا سٹاک انیوینٹری کے پاس پڑھا ہوا ہے ٹھیک ابھی تک بکا نہیں ہے تو اس کی بید انیوینٹری ختم of sale یہوپر ہم نے اگری کیا رہے ہیں کہ جو بک جاتی ہے وہ inventories credit inventories ختم ہو جاتی ہیں اور cost of sale cost of sale expense debit cost of sales debit inventory credit جو بک جاتی ہیں وہ cost of sale میں transfer ہو جاتی ہے اور profit آ جاتا ہے اس پہ یعنی کہ میں نے 400 کی inventory بیچی 500 میں ٹھیک ہے ایس کو ٹھیک ہے تو جو میں نے inventory بیچی وہ cost of sale میں چلی جائے گی اس کی entry ہوگی cost of sales debit inventory credit اور جتنے کی بیچی وہ sale price ہو جائے گی تو ٹھیک ہے let's suppose میں نے چارس inventory پانچ میں بیچی ٹھیک ہے تو اس کی cost کیا تھی چار سن تو مجھے کیا آ گیا تو وہ capital کا property ڈھیک ہے sale s-cgpt sale minus cost of sales gross property ڈھیک ہے so inventory is most important asset ہے ٹھیک ہے tangible جس کو ہم touch کر سکتے ہیں اور physical existence ہے اور جو بھک جاتی ہے وہ cost of sale میں transfer ہو جاتی ہے inventory are measured at lower of cost and ڈانا بھی یہ ہمیں پہلے کا بتائی کی کیا ہوتی ہے cost comprises of cost of purchases اور ایتنے کی قیمت جتنی بھی ہم نے rom tl اگر خریدا ٹھیک ہے تو cost of purchases میں کیا چیزیں آتی ہیں یہ بھی ہم سوال میں دیکھتے تھا جہاں پہلے میں پہلے پڑی پر کرنے میں ہے ٹھیک ہے گو ہم نے پیچھے ذکر کیا ٹھیک ہے کیا ہے نظیم کافز کیا ہے ڈائریک ٹلی بھر پلس سارے فیکٹری کئی آور ہے جو اس کو convert کرتے ہیں rom tl کو finish goods کے اندر ایند ایدر کاسٹ برنگ انیویٹرز تو دا پریزن کنڈیشن ایڈ لوکیشن تک لانے کے خردے ہیں اس کے بعد اگر اس کو کسی نے سٹور کیا ہے سٹور میں رکھا ہے یا جیسے بھی اس کو سنبھال آوے اس کی جو کاسٹرم گرہ رہی ہے وہ کاسٹ پارٹ نہیں بنیں گی لانے تک خردے ہیں ایڈر ویسی اماؤنٹ ایکسپیکٹی دوگریلائز بیجنے بیج کری یہتنا پیسہ آئے گا اس کا نوی گئی ہے ہم نے فارمولا پڑھا ہے معیمی پرائسی سے اثر ہوتا ہے ویلیو کر انویٹی اگر مہنگا مٹیرل لیا ہے تو انویٹرنگ ویلیو بڑھ جائے گی پھر میں نے پانچ سو کی چیز لے کے دو سو اور خرچہ کرتا تھا سات سو سات سو کی بنا کے آٹھ سو کی بیش دیتا تھا لیکن اب مٹیرل ہی مجھے مہنگا پڑھا ہے ٹھیک ہے مجھے مٹریل یہ مہنگائی کوئی سے ہزار پہ پڑے تو اب میں دو سو کا مزید کچھ جائے کر کے بارہ دو سو ٹھیک ہے تو مٹریل کی جو پرائسیز ایفیکٹ کرتی ہیں ویلیو آف انوینٹری It is important to understand how identity accounts for ہے اس لیے مٹریل کو سمجھنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے تو انوینٹری ویلویشن کے ٹھیک ہے کونسے میتھڈز سے ہم نے فائیپو ویٹی ریویشن فائیپو میں کیا تھا پہلے والا مٹریل دس کے ساتھ سے ہے تو دس پہ آئے گا اگل اگر مہنگا بھی آئے تو بیس کے ساتھ سے الگ سی شوخ ہو رہا ہوں گا جبکہ ویٹی ریویشن میں ہم نے ایک ویٹی ریویشن نکال دے ٹھیک ہے There are two inventory recording systems دو طرح کے سسٹم ہے One is periodic ٹھیک ہے جس میں کیا ہوتا ہے inventory is recorded periodically bypassing and adjustment entry ٹھیک ہے آخرے دن ہم جو پرچیز نہیں بھی کی ہوتی نا تو ہم کہتے ہیں inventory purchase credit inventory debit ٹھیک ہے اس کو ہم میرے حال میں اتنی ہم نے details میں پڑھ چکا ہے کہ بس other methods perpetual جس میں کیا ہوتا ہے every transaction پر record increase identity جو بھی ہے update ہوتا ہے ٹھیک ہے تو better control our inventory ہر transaction پر ہم inventory کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ method کیا کرتا ہے better control our inventory کونسا method دیتا ہے perpetual ٹھیک ہے periodic میں تو ہم period and depository pass کرتے ہیں reasons inventory رکھنے کی reason کیا ہے کیوں کوئی بندہ سامانت رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے پیچھنے کیلئے ٹھیک ہے meeting variation in production demand inventory سے رکھی ہوتی ہے ٹھیک ہے let's suppose اگر مجھے پتا ہے نا کہ پانچ order ہیں تو کیا میں پانچ ہی order دکان میں لے کر رکھتا ہوں نہیں بلکہ میں اس کے علاوہ بھی اور بھی چیزیں دیں دوں کیا variation in production demand ٹھیک ہے demand میں تبدیلی بھی آ سکتی ہے ہو سکتا ہے کسی دن کوئی زیادہ کا کار ہے تو آگے میرے پاس کیا ہوا ہو stock out ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ میرے پاس آج 10-12 گاہ آگے میرے پاس inventories ہی نہیں ہوں گی تو ان کو میں order کیا سے پڑھوں گا ٹھیک ہے stock out ہم نے پڑھا ہوئے کہ insufficient inventory no inventory to fulfill the order order ٹھیک ہے order کے لیے inventory نہیں ہے no inventory ٹھیک ہے تو اس لئے رکھتے ہیں کہ variation تبدیلی دیمانڈ میں آ جائے تو ہم order کل کر سکیں ٹھیک مطلب میں نے 10 چیزیں رکھی ہیں ٹھیک ہے لیز کا ایک ڈبا رکھا ہو سکتا ہے کوئی سکول کا ٹرپ گزر رہا ہو تو وہ میں سے کہ یار مجھے 20 students تو میں 10 لیز کو نہیں لے چکتا تو میرے پاس ایک inventory ایک سفیل amount پڑھی ہوں گی جائی تاکہ کوئی order آجے پھر economies of scale in procurement procurement ہوتا ہے خریداری procure کرنا خریدنا خریداری میں ٹھیک ہے ایک چیزہ آپ لیں گے تو مہنگی پڑے گی ٹھیک ہے ایک گاڑی پہ آپ ایک لیز کا ڈبا لے کے آ رہے ہیں تو مہنگی پڑے گی ٹھیک ہے اگر آپ bulk میں order کرتے ہیں کہ گاڑی پہ ہو سکتا ہے 10 cotton آجے ٹھیک ہے تو procurement خریدتے ہیں وقت ایسی بڑی چیزیں آپ خریدیں گے تو آپ کو economies of scale ٹھیک ہے سستی ملیں گی ہو سکتا ہے bulk گار ڈسکاؤٹ بھی پھر guarding پرائس انکریز سٹاک ہونٹ ٹھیک ہے پرائس آج آپ کیا کرتے ہو آپ انیونٹری لے لیتے ہو ٹھیک ہے گارڈنگ مطلب یہ آپ کی افاظت کرتا ہے کس سے پرائس انکریز ٹھیک ہے ہوتی شارٹر میں ہے لیکن زیادی بات سٹاک ختم ہونا ہے لیکن آپ نے چیزیں منگوائی پانچ سزار یونٹس آج آپ نے اورے کی ہیں سوٹ پہ کساب سے کل کنا چلے آر ایک سو دس خرید ہو گئے ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھیں سستی پہ کرتے ہیں پانچ آج اب تک بٹیں گی تو وہ آپ کی سوئی ہے جب نہیں خرید دیں گے تو وہ زیاری پات خرچہ پڑے گا تو یہ انیونٹریز کا اوورویو ہے وہی جو ہم نے سکوپ پڑا تھا اب ہم آتے ہیں جی آئی ایس ٹو کیا کہتا ہے پہلی بات آئی ایس ٹو ڈیس بیٹ آئی ایس ٹو ڈیل کرتا ہے بلکل ہمیں پت انیونٹریز گیا ہے انیونٹریز آر ایسیڈ بلکل یہی ہم نے پڑا تھا ہیلڈ فور سیل آرڈینی کورس فینش گوٹ ٹھیک ہے ٹریڈر کی تو یہاں تک انیونٹری ختم ہوگی منفیکٹریر کی ہم نے کیا کہاتا ہے فینش گوٹ بھی ہوتی ہیں ساتھ میں ان دا پروسیس آف پروڈیکشن فرسیس وہ بھی جو پروسیس میں ہوتی ہیں پروڈیکشن کے یعنی کہ بند رہی ہوتی ہیں ورک ان پروگریس میں نے آپ کو پہلے لیکی میں بتایا جس طرح آپ صوفے والے کے پاس جائیں تو کچھ فینش ہوگے پڑھے ہوتی ہیں کچھ ابھی لگڑی کا فریم بغیرہ بناتا ہے کشن بغیرہ فٹ نہیں ہوتی یا کپڑا اوپر جو بھی لگانے فٹ نہیں ہوتا آدھے میں کام ہوتا ہے اور کچھ لگڑی اسی طرح پڑھی ہوتی تو تین درہ کی مویٹری ہوتی تین درہ کی کونسی ایک فینش گوٹ دوسرا مرحلے مرحلے اور پھر کچھ ایسی ہے جو بھی لگیں گے یعنی روم ٹھیک تو ہم نے کیا تین قسم ہوتی ہے فینش گوٹ ورک مرحلے اور روم مٹی پھر گوٹ دن ٹرانزیت یہ بھی ایک بڑی اپورٹن چیز ہے گوٹ دن ٹرانزیت ہوتی جو رستے میں چیز رستے میں ہے ٹھیک اس کا کونسپٹ سمجھ دیتے ٹھیک ہوتا کیا ہے کمپنی ہر بیلنس ہی ڈیٹ پر اپنی رومیٹ ریپ کرتے ٹھیک ہے ٹیس ٹھیک ہے ٹھیک دیس 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 مارا دو در پیس میں نے کیا تھا میں نے 29 دیسمبر کو ایک کسٹور کو آرڈر دیا تھا کیا مجھے ایک ہزار یونٹ جائے ٹھیک ہے اس نے ٹھیک ہے 39 اس نے 30 کراچی میں اس نے 30 دیسمبر کو کراچی میں کسی بھی جگہ سے دور سے چیزیں آ رہی ہیں ٹھیک ہے اس نے 30 دیسمبر کو ٹریک پہ سمان رکھا اور بجواز یہ پر کہتا ہے یہ چیزیں آپ کے پاس پانچ جنوری 2022 کو پہنچ جائیں ٹھیک ہے تو 31 دیسمبر والے دن چیزیں کہاں پہ ہیں اس کے پاس ہیں نہیں اس نے تو بجواز ہی ہے میرے پاس ہیں میرے پاس نہیں رستے میں ہیں ان کو کیا کہتے ہیں تو یہ بھی ہم اپنے سٹاک کا بناتے ہیں کیوں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ رسک اور ریوارڈ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں سمان کہتا ہے بھائی میری طرف سے میری سیل ہو گی ہے میں نے سمان بھی جوا دیا تو رسک اور ریوارڈ ٹھیک ہے سیل کے لئے سارا کچھ اب آپ کی ذمہ ہے آپ کا اپنا قسمت ہے ساری ذمہ کی ہے میرا کام کیا چیزیں بنانا آپ کے آرڈر پر ٹرک پر لوڈ کرا دینا یا شپمنٹ باہر ملتے شپمنٹ آتی ہے دو دو مہینے بھی سمندر سے آتی رہتی ہے ٹھیک تو اس میں ہوتا ساتھ یہ آپ کو ایک فیکس بیج دیتا کہ میں نے سمان شپ کر دیا ہے سمندر کے حوالے اب اس کا رزق بھی آپ کا ریوارڈ بھی آپ کا ہے اس لئے ہم کیا کرتے ہیں انشوریس کروالیتے ہیں ٹھیک ہے تو ریوارڈ ٹرانسفر ہے تو کیا میرے پاس آ گیا میرے پاس بھی نہیں آیا ٹھیک دیر ہے ریوارڈ کا ریوارڈ کس کے پاس ہے میرے پاس میرا سمان ہے میں نے اس کی انشورنس بھی کہ یہ ریوارڈ تو ہیرے سے پہنچا ہے تو میری انونٹریز کو لاؤز بھی ریکارڈ کروں گا تو کہنے کا مطلب یہ انونٹری کہتے ہیں آف تا پائر جس نے خرید ہو جس نے بیچا بس اس نے روانہ کی شیپمنٹ اس کو سیل ریکارڈ کر دی ٹھیک ہے اپنی جس نے بیچا اس نے کہا کیا ہوگا ٹھیک ہے اس نے بیچا اس نے کہا کہ انونٹری کری کس ڈیابیٹ کر کے اپنی انونٹری ختم کر دی اور وہ انونٹری ہمارے پاس آ لیا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس رستے میں تو اس کی بھی ہم اپنی انونٹری ریکارڈ کریں گے ہم کہیں گے یہ ہماری انونٹری ہے یہ سیل روانہ کنٹرول رادہ دن فیسیکل پسیشن ٹھیک ہے وہی سبسٹانس اور فارم ٹھیک ہے یہ کنسی ہم نے ڈسکرس کیا تھا کلاب میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کی سبسٹانس کو فارم اور فارم ٹھیک ہے فارم کے اوپر ترجی دیتے ہو سبسٹانس کو ترجی دیتے ہو ٹھیک ہے سبسٹانس کو ترجی دیتے ہو فارم کے اوپر فارم مطلب اس کا لیگل کانونی ایسی ہے ٹھیک ہے یا جہاں پہ وہ پڑی دیتے ٹھیک ہے تو سبسٹانس اور فارم یعنی کہ آپ میرے پاس ایک گاڑی ہے کار ٹھیک ہے بینک سے لی ہے میں نے لیز کے اوپر تو بینک کیا کرتا ہے گرائب ایک گاڑی دیتے تو کیا یہ گاڑی میری ہو جاتی ہے نہیں بلکہ یہ تو آئیں گے اور دیکھیں گے ایڈوانس اکاؤنٹنگ میں کہ ہاں جو لیسی ہوتا ہے جو دیتے پر چیزیں نہیں تھے وہ بھی اس کو ریکارڈ کرتا ہے کار کو یعنی کہ اس نے فارم یہ تھی فارم اس کی کہ وہ لیگلی بینک کا ہی ہے میرا نہیں ہے لیکن سبسٹانس اس کا میرے پاس ہے کاری میں یوز کر رہا ہوں یوز ان کار تو اس کاری کو ریس میرے پاس ہے اس کو میں اپنی بکس میں ریکارڈ کروں کیسے ریکارڈنگ کرتے ہیں یہ ایفی آر کو میں آپ جا کے سیکھ لیں گے ٹھیک ہے ہوتی ریکارڈ ہمارے پاس ٹھیک ہے یعنی کہ سبسٹانس کو فارم کے اوپر ترجی دی اسی طرح یہاں پہ کنٹرول میرے پاس آگیا ٹھیک ہے میں رسطے میں اس کو منع کر دوں ٹھیک ہے رسطے میں جو بھی ہے وہ سارا ذمہ داری میرے اوپر ہے تو اس کا فیزیکلی چیزیں جیسے بھی ہیں رسطے میں ہیں اس کے پاس ہیں اگر میرے پاس کنٹرول آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو میری چیزیں ٹھیک ہے تو اگر پرچیز کر لیا آپ نے تو بشاک آپ کے پاس فیزیکلی وہ چیزیں موجود نہیں ہیں ٹھیک ہے آپ کے گدام میں نہیں لیکن سٹیل وہ آپ کی انویٹری میں انکلوڈ ہوگی کیوں سبسٹانس آور پارم کا سبجو نے ڈس پائن پھر اگلی بات ہے جی میرمنٹ پتا ہے کانورڈ کرنے جو بھی کانورڈ اگر کانورڈ اس کو پریزن کانورڈ میں لانے تک کے خرچے ہیں وہ سارے ایڈ ہو جائیں گی چیگر 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 ساتھ ساتھ بورڈ بھی ریز کرنا پڑتا ہے اچھا جی اچھا جی ہمیں پہلے کا پتہ ہے ٹھیک ہے کاؤس کیا ہوتی ہے کاؤس میں کیا آتے ہیں پریچیز کی قیمتی جو میں نے روم مٹیریل لیا اس کی کاؤس پرچیز 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 میں کیا شامل ہے ہی ساری نیچے پھر کنورجین کاؤس کو اگر میں نے کنورڈ کیا روم مٹیریل کو میں نے فینش گوڑ میں بنایا پھر ادھر کاؤسٹ پرچیز میں کیا کیا شامل ہے کیا کیا انکلوڈ کریں گے وہی چیزیں پرچیز پرائیز ٹھیک ہے یہ وہی ہے پرچیز کی کس قیمت پر آپ کو ملا لسٹ پرائیز بھی ہوتی ہے چیز کیا اس میں جب آپ کو ٹریڈ ڈسکاؤنٹ ہے تو وہ مائنس کر کے لیے پلاس نوان ریفنڈیبل ٹیکسی نوان ایڈیسیبل ڈیوٹیز ٹرانسپورٹ اینڈنگ کاؤسٹ ازر کاؤسٹ ٹیریکٹی اٹریبوٹیبل ٹھیک ہے جسا رستے کا کرایا کوئی ہے یا اور کوئی آپ نے اس کی انشورنس سے ٹرانسٹ کرائیے تو ساری کون کسی چیزیں ایکسکلوڈ کرنی ہے نہیں ڈالنی ہے ریفنڈ جو ٹیکس ریفنڈ ہو جائے تو وہ نہیں ڈالنا جو ایڈجس ہو جائے وہ نہیں ڈالنا ٹھیک ہے کسی اور بھی اور پاس آپ بیٹ پر ڈالتے وہ نہیں ڈالتے ڈسکاؤنٹ اینڈ ڈیپیٹس یہ تو ہم نے پہلے کہا ہے کہ دسکاؤنٹ اینڈ ڈیپیٹس ہو یہاں پہ ہی مائنس ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آئے گا ہمارے پاس نوز پر جیز تو ایک اگزمپل ہوا ہے چھوٹی سے ہم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ساریت ایمیڈیٹ نے ایمپورٹ کی ہے راو مٹیڈیل پر یوز ان دا پروڈکشن ٹھیک ہے پروڈکشن میں اسعمال کرنے کی راو مٹیل لیا ہے اس کی نوائز ویلیو ہے ٹھیک ہے یہ روپیز ان ٹیپل زیرو ہے یہ بات آپ لیا رکھیں ٹھیک ہے تو ایک ہزار ٹیپل زیرو یعنی ون ملین کا لیا ہے لسپرائز ون زیرو فائیف زیرو تھی پچاس ہزار کا ڈسکاؤنٹ آیا تو ایک ہزار کا ٹھیک ہے تو آپ نے نکال لی کہ یہاں پہ کاؤسٹ آف پرچیز تو ایک ہزار بالکل ایڈ ہوگی انہی چاہیے کسٹم کی ڈیوٹیز ہم نے کہا کیا تھا ڈیوٹیز ساری نون رفنڈیبل ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ڈیٹس ہو بھی آس کا پارٹ ایک سائز ڈیوٹی بلکل پچاس نون رفنڈیبل ہے نون ایڈجسٹنگ انکم دیکھ دو پچیز یہ بھی آڈ ہوگا ریفنڈیبل ٹھیک ہے ایک سوسی ریفنڈ ہو جائے گا تو ایک آس کا پارٹ نہیں بنے گا ایک سوسی آڈ نہیں کیریجین انورڈ کیریجین ورڈ ٹھیک ہے ناستے کا کرایا ایڈ ہوگا پھر کمیشن پیر ٹھیک ہے پورٹ بھی جو سمان آتا ہے وہاں پہ ایجنٹس ہوتے ہیں جس کے آپ کمیشن دیکھیں اپنا سمان کلیر کروا دیں پورٹ سے پی ای بی کاؤسٹ اپارٹن تو ہمارے پاس کتنے کہا ہے جی پندرہ سو پینسٹ کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر آ جاتی ہے کاؤسٹ اپ کنورجن کنورٹ کرنے کا ارجع اچھا اب آپ کیا کریں آج کا کام یہاں تک کیا ہے ایکزمپل پن تک سوال کرنے کال انشاءاللہ آپ کو اس طرح کے میں ڈیٹیل ٹھیک ہے جب یہ آپ نے سارے لیکچر روائز کر لیا ہوگا تو ہم ساری اس کو آگے یہاں سے ڈیٹیل سے چیزیں ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تو آج تک کے لئے نہیں اپنا حیار رکھئے گا اکی اللہ حافظ منز کلازمی کرنے ہی ٹھیک ہارڈ ورک is the key to success and there is no کہ there is no آلٹرنیٹ آلٹرنیٹ آف دا ہارڈ ورک ٹھیک ہے یہ ہی نہیں آپ کہہ سکتے مہیند نہیں کرنے کوئی اور ایسا آلٹرنیٹ نہیں ہے ٹھیک ہے منز کرنی پڑے گی اگر آپ واقعی ہی سمجھ گئے آپ ٹھیک ہے اور پھر اللہ حافظ